بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہم صلی علی محمد مآل محمد ہماری بات ہو رہی تھی ان عدلہ کے حوالے سے جو ذکر کی جاتی ہے قرآن سے تحریف کی نفی میں ایک درس میں تحریف کا معنی اور مفہوم بیان کیا تھا کہ تحریف کا لغوی معنی کیا ہے اور اسطلاحی معنی کیا ہے اور چند ایک عدلہ بھی ساتھ ذکر کی تھی کہ جو ثابت کرتی ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی تحریف سے مراد تحریف لفظی ہے جو مورد بحث ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی آیت کوئی جملہ کوئی صورت زیادہ نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی اس میں نقص ہے وہی قرآن ہے جو جبرائیل علیہ السلام لے کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے تھے ان عدلہ کے ساتھ کے جو ہم نے پہلے درس میں ذکر کی تھی چند ایک عدلہ کا مزید اضافہ کرتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے سورہ فرسلت میں کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بِيْنِ يَدْرِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنزیل مِنْ حَكِيمِ الحمید کہ یہ کتاب عزیز ہے بے شک یقین یہ کتاب عزیز ہے جس کے پاس باطل نہیں آتا ہے نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے عزیز کا معنی لغتا جو اپنے آپ سے جو اپنے آپ کا دفاع کرے کسی بھی اور غیر چیز کے اس پر اثر کرنے سے اللہ تعالی کی اصاف میں سے ہے کہ وہ عزیز ہے یعنی کسی سے بھی اثر نہیں لے سکتا ہے کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے عزیز بمانا منع روکنا تو قرآن عزیز ہے یعنی کوئی غیر کلام مجید اللہ کی کلام پر کوئی اور چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے تو جب قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کوئی اور چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی یہ عزیز ہے اس کے پاس باطل نہیں آ سکتا ہے نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے ہر طرف سے یہ کتاب محفوظ ہے روکتی ہے کوئی اثر انداز چیز اس پر اثر نہیں کر سکتی ہے تو پھر کیسے اس میں نقص ہو جائے یا اس میں زیرتی ہو سکتی ہے وہی شبہ کے جو آیت حفظ میں ذکر کیا جاتا ہے یہاں بھی ذکر ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے اس آیت میں تحریف ہو یہ کون کہے کہ یہ آیت محفوظ ہے تاکہ ہم اس آیت کے معنی اور مفہوم کو لے سکیں استدلال کر سکیں تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ جس تحریف کے کچھ لوگ قائل پائے گئے ہیں وہ تحریف بن نقص ہے کہ قرآن میں کچھ کلمات کچھ آیات نکالی گئی ہیں کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ کسی آیت کا اضافہ کیا گیا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی روایت آئی بھی آئی ہے وارد ہوئی بھی ہے اضافہ کے حوالے سے اگرچہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے تو تب بھی وہ روایت خاص بعض فقرات کے بارے میں ہے اس آیت کے بارے میں کوئی نہیں ایسی روایت بھی کہ کوئی ضعیف و سند بھی کہ یہ آیت اضافی ہے تو لہٰذا اس آیت کا قرآن مجید میں سے ہونا بلا شک و شبہ ہے تو یہ آیت بڑے کھلے لفظوں میں واضح انداز میں واضح الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ قرآن مجید میں باطل نہیں آسکتا ہے نہ سامنے سے نہ پیچھے سے کوئی اس کے ساتھ اس طرح کا قرآن مجید کے ساتھ کھیل نہیں کھیل سکتا کہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی آیت داخل کر لے یا کسی آیت کو ہٹا لے ان عدیلہ میں سے کہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ قرآن محفوظ ہے ہر قسم کی تحریف لفظی سے وہ خود قرآن کا جم کرنے کا کرتیب دینے کا جو طریقہ کار ہے یہ ایک الہدہ موضوع ہے علومِ قرآن میں جو اہم ترین بحث ہے ان میں سے ایک بحث ہے جمِ قرآن تدوینِ قرآن تو صحیح قول یہ ہے کہ قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حیاتِ پیغمبر ہی میں جم ہو چکا تھا اس پر اقلی اور نقلی کئی ایک عدلہ ہے چونکہ یہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے اس دوزشتہ مہرمزان سے پہلے والے مہرمزان میں مدرسہ صحیح و زمان میں پانچ درس اس پہ دیئے تھے میں نے کہ قرآنِ مجید کی جو جمع آوری ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہے ان کے اشراف میں ہوئی ہے تو جب قرآن جم ہو چکا تھا نبی پاک کی زندگی میں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس قرآن میں کوئی بندہ زیادتی کر سکے اس میں کوئی کمی کر سکے اصلاً سوچے ہی نہیں جا سکتا ہے قرآن جمع شدہ اصحاب کے پاس موجود ہیں امکان ہی نہیں ہے اصلاً اہم ترین ادلہ میں سے جو قرآن کی تحریف کی نفی کرتی ہے ان ادلہ میں سے یہ ہے کہ آئم مصومین علیہ السلام ان کے ہوتے ہوئے کیسے تحریف ہو سکتی تھی یعنی یا تحریف نہیں ہوئی اور یا ایاز بللہ تحریف ہوئی اور وہ خاموش رہے تحریف قرآن پر خاموش رہنا ممکن نہیں تھا اب کوئی کہے وہ بعض زفہ تقیہ کر جاتے تھے علیہ السلام بعض مسائل میں تو ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں تقیہ کیا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقیہ اگرچہ عیمہ علیہ السلام کا مذہب ہے تقیہ تو دینی و دین و آبائی لا دین لیمان لا تقیہ طلح تقیہ مذہب ہے امامیہ ہے مذہب امامیہ کے خصائص میں سے ہے لیکن تقیہ کا مورد ہوتا ہے بعض جگہ تقیہ واجب ہوتا ہے تو بعض دفعہ تقیہ حرام ہوتا ہے عیمہ علیہ السلام نے بعض قرآن مجید سے اہم یعنی اہمیت میں کم مسائل میں تقیہ نہیں کیا ہے مثلا خود امام فرماتے فرماتا ہے ہم نے پاؤں کا مسہ کرنے میں تقیہ نہیں کیا ہے ہم نے عمر تمتوں میں تقیہ نہیں کیا ہے جبکہ مخالف بڑے شد و مد سے ان چیزوں کو ختم کرنا چاہ رہا تھا تبدیل کرنا چاہ رہا تھا لیکن عائمہ نے تقیہ نہیں کیا اپنی امامت پہنچاتے رہے امامت کا پیغام اسی وجہ سے آج کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں تو اگر قرآن مجید میں تحریف تھی اور اصلی قرآن اور تھا تو اپنے چاہنے والوں تک پہنچاتے رہتے کہ صحیح قرآن یہ ہے لیکن وہ سارے ہمارے معصوم عائمہ یہی قرآن پڑھتے تھے نماز میں تلاوت میں لوگوں کو اسی قرآن کے پڑھنے کا حکم دیتے تھے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ قرآن کی تحریف کا مسئلہ جو اساس ہے ہمارا مسلمانوں کا کی تعلیمات کا مرکز ہے حتی سنت بھی پہچان کرنی ہے کہ صحیح سنت ہے یا نہیں تو قرآن پہ پیش کرنی تو کیسے اس میں تحریف ہوتی رہی اور امام معصومین علیہ السلام اس پہ خاموش رہے یہ ممکن نہیں ہے اس میں ان کو معمور ہی دین کی حفاظت کیلئے کیا گیا تھا تو جو شخصیت دین کی حفاظت پہ معمور ہو وہ قرآن کی تحریف پہ خاموش ہو سکتی ہے یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے جو دلیل قرآن مجید کی تحریف کی نفی کرتی ہے ان میں سے ایک بڑی ٹھوس اور واضح دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر متواتر نہیں تو مستفیز حد تک روایات ہیں کہ جن میں عیمہ علیہ صلی اللہ وآلہ نے حکم دیا ہے کہ حدیث کو پہچاننا ہے کہ یہ ہماری ہے یا نہیں ہے تو قرآن پہ پیش کرو یہ پورا ایک باب ہے ان حدیث کا تو یہ کہنا کہ ہماری حدیث کو قرآن پہ پیش کرو اگر قرآن کے ساتھ موافق ہو تو وہ حدیث صحیح ہے اگر مخالف ہو تو اس کو دیوار پہ پھینک دو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خود قرآن میں تحریف ہو اور پھر سنت کو پہچاننے کے لئے قرآن کو میار قرار دیا جائے ائمہ کا قرآن کو قسوٹی اور میرٹ اور میار قرار دینا حدیث اور سنت کی پہچان کے لئے یہ تب ہی ممکن تھا جب قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے مسؤول اور محفوظ ہو یہ روایات بہت ساری ہیں مسائل شیعہ میں پورا باب ہیں کہ سنت کو پہچاننے کے لئے قرآن پہ پیش کرو اگر وہ حدیث قرآن سے ٹکر آئے تو چھوڑ دو تو یہ ممکن نہیں تھا جب تک قرآن خود ہر قسم کی تحریف سے محفوظ نہ ہو انہی عدلہ میں سے جو ملکل واضح طور پر قرآن جیسے تحریف کی نفی کرتی ہے حدیث سکلین ہے متواتر حدیث ہے فریقہ نے نکل کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو سکل یا سکل چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ وائطر اہل بیتی جب تک ان سے تم متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے تو ربی پاک کا یہ چیلنج دینا کہ جب تک ان سے متمسک رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے یہ کب ممکن تھا اصلا یہ تب ممکن تھا جب قرآن مجید اپنی اصلی حالت پہ محفوظ ہو اس قرآن میں گرنٹی ہو سکتی ہے کہ جو اس سے متمسک ہو جائے تو وہ جو ہے گمراہ ہی سے بچ جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس حدیث کے ذریعے سے اعلان فرمارے کہ یاد رکھنا قیامت تک کیلئے قرآن مجید اپنی اصلی حالت پہ باقی رہے گا اور جو جو اس سے متمسک رہے گا تو وہ گمراہ سے محفوظ رہے قرآن ہو جاتا تو جس طرح منیسرائیل کی تحریف شدہ کتابوں نے ان کو گمراہی سے نہیں بچایا تو قرآن مجید میں بھی پھر گمراہی سے بچنے کی گرنٹی نہ رہتی یہ چند ایک مہم ترین دلیلیں تھی اور بھی ذکر کی جا سکتی ہیں بہت قرآن مجید کو ہر قسم کی تحریف سے بحفوظ اور پاک ثابت کرتی ہیں یعنی بالخصوص شیعہ حضرات کے جو پوری طرح متعلے ہیں اپنے مسادر اور اپنے مدار ایک اور متوجہ ہیں تعمل کرتے ہیں وہ تحریف کے قیل نہیں ہو سکتے چونکہ عیمہ علیہ السلام سلام نے ہر مشکل اور ہر فتنے میں قرآن مجید کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے کہ جب بھی پریشانی ہو جائے فتنہ کھڑا ہو جائے قرآن مجید قرآن مجید سے تمسخ کرو قرآن مجید تمہیں فتنے میں غرق نہیں ہونے دے گ قرآن مجید تجھے نجات دلائے گا قرآن مجید تمہیں قبر میں تمہارے ساتھ جو ہے تمہیں ان ساتھ سل ہوگا محشر میں بھی تمہاری شفاعت کرے گا اتنی تاقید قرآن مجید کے لیے یہ تب ہی ممکن تھا نا کہ جب قرآن مجید وہی کلام ہو جو اللہ کی طرف سے آیا دی اگر اس میں آیاز بللہ کوئی کمی بیشی ہوتی تو پھر وہ یہ فوائد قرآن مجید نہ دے سکتا ہے اس کے بعد اگلا جو عنوان ہے ہمارے پاس اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ شیعہ علماء فقہ متقلمین کس حد تک قرآن مجید سے تحریف کی نفی کرتے تھے یا تحریف کے قائل تھے میں نے عرض کیا تھا پہلے درس میں کہ تعجب اور حیرت ہوتی ہے ان لوگوں سے جو آج تک اس شبہ میں واقع ہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں زحمت نہیں کرتے کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ آجز ہے ہماری ویب سائٹ پہ داخل ہو کر وہاں علماء کی آراء کو دیکھ لیں گوگل سارچ کر سب علماء کی کلام تو نہیں ذکر کی جا سکتی لیکن چند ایک اہم ترین اور بزرگ ترین علماء کے میں عبارتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس سے یقین ہو جائے گا کہ یہ ایک بہت بڑی تحمت ہے چھوٹی تحمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیامت والے دن کے جس نے بھی کسی پہ تحمت لگائی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کس لیے لگائی تھی عاقل تھی تیرے پاس مراجعہ کر سکتا تھا تحقیق کر سکتا تھا پھر بھی تحمت کئی ایک ہمارے علماء نے صرف یہ نہیں کہا کہ تحریف نہیں ہے قرآن میں بلکہ کہا ہے کہ شیعہ کا اجماع ہے ایک دفعہ ایک قالم کہتا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے ایک دفعہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اجماع ہے ہمارا مثلا مولا ابو قاسم الجیلانی صاحب قوانین الاصول کہتا ہے کہ یہ جمہور المجتحدین جو ہے وہ عدم تحریف پر ہے یعنی صرف شاز کو نکالا ہے اسی طرح شیخ کاشو الگتا اصل شیعہ و اصول شیعہ میں لکھتے ہیں شیعہ امامیہ کا اجماع ہے تو یہاں تک دعویٰ ہے کہ ہمارا اجماع ہے اس پر اب جس چیز کا ہمارے علماء کہ رہے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے کہ تحریف نہیں ہے اندازہ لگائیے سے وحی پہ ہمارے دوسرے مسلمان علماء صاحبان اپنی امام کو گمراہ کرتے ہیں کہ شیعہ تحریف کے قیل ہیں میرے خیال میں اس کی مثال کم ملے گی اتنی بڑی تحمد کی صاحب سے پہلے آتے ہیں ہم شیخ صدوق کی طرف چونکہ وہ محدث ہیں اور محدث سے زیادہ توقع ہوتی ہے کہ وہ کسی حدیث کی وجہ سے بات بات کہہ دے لیکن انہوں نے اپنی کتاب اعتقاد و نا میں یہ تحریر فرمایا اعتقاد و نا اندل قرآن اللہ انزلہ اللہ تعالیٰ علیہ نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا ما بین الدفت ہے ہمارا اعتقاد ہے ہمارا یعنی امامیہ کا کہ قرآن جسے اللہ نے ناظر کیا تھا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ یہی ہے جو یہ دو جلدوں کے درمیان ہیں وَهُوَ مَا فِي أَيْدِ النَّاس اور وہ وہی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے لے سب اکثر میں دالے قَالَ یعنی مطلب ہے کہ یہ اتحام پرانا ہے وَمَا النَّاسَ بَعِلَيْنَا أَنَّنَا نَكُورِ إِنَّهُ أَكْثَرْ مِنْ ذَالِقْ فَهُوَا قَابِبُونَ اور جو کہتا ہے کہ شیعہ کے پاس قرآن ہے جو لوگوں کے پاس جو قرآن ہے اس سے کچھ زیادہ ہے تو یاد رکھنا یہ آدمی جھوٹا ہے ہم اس طرح کی بات سے بری ہیں ان کے بعد بڑا نام کس کا ہے شیخ مفید ہے عمید و طعفہ الامامی ہے عوائل المقالات میں لکھتے ہیں وَقَدْ كَالَ جَمَعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْإِمَامَةِ اِنَّهُ لَبْ يُنْقَسْ مِنْ کَلِمَةٍ وَلَا مِنْ آیَةٍ وَلَا مِنْ سُورَةٍ کہ ایک جماع نے کہا اہل امامہ میں سے کہ قرآن مجید کا نہ کوئی کلمہ نہ کس ہوا ہے نہ آیت نہ کس ہوئی ہے نہ سورت وَلَكَنْ حُوْدِفَ مَا قَانَ مُثْبَطًا فِي مُصحفِ امیر المومنین امیر المومنین کے مصحف میں جو چیز ثابت تھی وہ حض ہوئی ہے وہ کیا تھا مِنْ تَعْوِيلِهِ وَتَفْصِیرِ مَعَانِي عَلَى حَقیقتِ تَنزیلِهِ وہ جو حضف ہوئے وہ تعویل تھی قرآن کی اس کے معانی کی تفسیر تھی اس حقیقت کے مطابق جس پر قرآن نازل ہوئے وَذَلِكَ قَانَ ثَابِطًا مُنْزَلًا وَإِن لَمْ يَكُنْ مِنْ جُمْلَةِ قَلَامِ اللَّهِ تَعَالَىٰ الَّذِهُ وَالْقُرْآنُ الْمُجْزَزَ اور امیر المومنین نے بھی جو باتیں لکھی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے بتائی گئی تھی لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں تھی جو قرآن موجز بن کے نازل ہوئے وَقَدْ يُسَمَّ تَعْوِیرُ الْقُرْآنِ قُرْآنًا اس قرآن کی تعمیر کو بھی کبھی قرآن کہا جاتا تھا وَقَالْ إِنْدِي أَنَّ هَادَ الْقَوْلَ أَشْبَحْ یعنی اقرب فی النظر یہی قول کہ قرآن مجید میں کسی کلمیں کسی آیت کا نقص نہیں ہے یہ میری نگاہ میں جو ہے صحت کے زیادہ قریب ہے صحیح ہونے کے اس دوسرے قول سے کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ کچھ کلمات قرآن میں ناکس ہوئے ہیں لیکن مجھے صحیح قول یہ لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے جہاں تک زیادتی کا تعلق ہے کہ قرآن میں زیادتی بھی ہے کلمات کی یا نہیں فَمَكْتُوعُنْ عَلَا فَسَادِهَا تو اس کا قط ہے اس کے فاسد ہونے کا اسی طرح مثلا المسائل السرویہ کا جو عجوبہ لکھے عجوبت المسائل السرویہ یہ خاص علاقے سے سوال آتے تھے تو ان کے جواب لکھتے تھے تو وہ پھر ایک رسالے کی شکل بن جاتی ہے اور اسی علاقے کے نام سے جو ہے وہ اس رسالے کا نام رکھا جاتا اس میں کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَالَقَائِلُنْ كَيْفَ يَسِحُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الَّذِي بَيْنَ دَفْتَئِنْ هُوَا قَلَامِ اللَّهِ هُوَا قَلَامُ اللَّهِ تَعَلَىٰ الْحَقِيقَةَ مِنْ غیرِ زیادتِنْ وَالَا نُقْسَانِ کیسے کہا جا سکتا ہے یا تم کیسے کہتے ہو کہ تم آئمہ سے ایسی روایات کرتے ہو جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں قرآن میں تبدیل ہی ہوئی ہے مثلا تم کہتے ہو کہ اصل قرآن یہ تھا قُنْ تُمْ خَيْرَ آئِمَّةٍ اُخْرِجَتْ خیرَ اُمَّةٍ نہیں تھا تم یہ روایات نکل کرتے ہو تم کہتے ہو قَدَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ آئِمَّةً وَسَاتًا امَّةً نہیں ایسی روایات نکل کرتے ہو پھر کہتے ہو کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہو تو فرمایا اس کا جواب ہے یعنی دیکھیں اب روایات اگر آئی بھی ہے تو ہمارے علماء نے ان کے جواب دیئے ہیں پھر کس طرح حق پہنچتا ہے کہ تعریف کی تعمل لگائی جائے آپ کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ بھائی مذہب صرف روایات سے نہیں پہچانا جائے گا علماء روایات کی پرحک کرتے ہیں رہے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں علماء جو نتیجہ دیتے ہیں وہ مذہب کی رہے ہیں تو یہاں خود شیخ مفید روایات کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایسی روایات کا جواب گزر چکا ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ روایات اخبار احاد ہیں ان کی صحت کا یقین نہیں ہے اس لئے ہم ان روایات میں توقف کرتے ہیں اور قرآن مجید جو ظاہر میں موجود ہیں ہم اسی پر باقی ہیں این روایات کی وجہ سے ہم اس قرآن کو تحریف شدہ نہیں کہہ سکتے ہیں البتہ آگے لکھتے ہیں کہ قرآن میں کہیں پر کاری جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں اور یہ کئی ایک مقامات پر اس لئے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن کے جو ہے انداز کے کہیں کوئی فتح کے ساتھ پڑتا ہے تو کوئی کسرے کے ساتھ ہی اتنا اختلاف جو ہے وہ قرآن مجید میں توارد ہوا ہے شیخ مفید کے بعد جو ہے بڑا نام ہمارے علماء میں سید مرتضی علم الہدہ انہوں نے بھی اپنے ایک رسالہ ہے مسائل ترابلی ترابلسیات ان مسائل کے جواب میں لکھا تھا اس میں فرماتے ہیں ان العلم بالصحة نقل القرآن قل علم بالبلدان والحوادث القبار والوقائل اضام والکوتو بالمشہورہ واشعار العرب المسنورہ قرآن کے صحیح ہونے کا اسی طرح علم ہے جس طرح ہمیں شہروں کے بارے میں علم ہے کہ یہ مکہ کا شہر ہے یہ مدینہ کا شہر ہے کسی کو کوئی شاقیہ گمان ہے کہ یہ نہ ہو جس طرح ان شہروں کا ہمیں علم ہے جس طرح بڑے بڑے واقعات کا ہمیں علم ہے جس طرح مشہور ترین کتابوں کا ہمیں علم ہے جس طرح عرب کے اشعار کا ہمیں علم ہے جس طرح یعنی یقینی چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہے اتنا ہی ہمیں قرآن کے صحیح ہونے کا علم ہے یعنی جس میں کوئی کسی قسم کا شک اور تردد نہیں ہے اور نہ ہی گونجیش ہے آگے اس کا سبب لکھتے ہیں کہ کیوں ہے کہتے ہیں اس وجہ سے کہ بہت زیادہ اہمیت دی گئی قرآن کو اس کے حفاظت کرنے کو اس کی اگر ناکل کرنے کو یعنی قرآن مجید کے ساتھ جتنی وابستگی تھی لوگوں کی اور جتنی قرآن مجید کو اہمیت دی اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی کسی کتاب کی چونکہ یہ مسلمانوں کی اہم ترین کتاب تھی اور نبی پاک کا یہ موجزہ تھی اور شریعت کے احکام قرآن مجید سے لینے تھے مسلمانوں نے قیامت تک جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہلت فرما جائیں گے ہمارے اندر جو دستور کی کتاب رہے گی وہ قرآن مجید ہے اس وجہ سے شدید ترین جو ہے وہ طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ وابستہ تھے اور اس کی حفاظت اور اس کو حفظ کرنے اور اس کو لکھنے میں مصروف تھے اس پر ایک شاہد ذکر کر رہے ہیں بہت اچھا شاہد ہے کہ دیکھیں کہیں کہیں پر اگر زبر یا زرین کا کوئی فرق آیا ہے قرآت میں تو اس کو لکھا ہے بتائیں کسی اور کتاب کی اس طرح لکھا گیا ہو اس پر کئی مثلا تفسیریں لکھی گئی ہو کہ یہ جو شیر کی کتاب ہے یا نصر کی کتاب ہے اس لفظ کو کچھ نے یہ پڑھا ہے اور کچھ نے یہ پڑھا ہے جہاں اتنی دکت سے کام لیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی کاری اس کو سکون کے ساتھ پڑھتا ہے اور فلا کاری نام لے لے کر فلا کاری اس کو زبر کے ساتھ پڑھتا ہے جہاں اتنی زیادہ دکت سے کام لیا جا رہا ہو وہاں کلمات اور آیات کا حضاف ہو جانا یا ان کا زیادہ ہونا اصلا مستحیل ہے ممکن نہیں ہے تو مثلا مجمع البیان اٹھا کر دیکھ لیں یا کشاف اٹھا کر دیکھ لے مثلا اور اس طرح کی جو عدوی تفسیر ہیں تو بقیدہ یہ نوٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ کلمہ جو ہے اس کو کتنے انداز میں پڑھا گیا ہے اس نقت کے ساتھ وہاں آپ کہتے کہ کوئی آیات محضوف ہو گئی ہیں اصلا ناکس ہو گئی ہیں یا کوئی اضافہ ہو گیا اصلا کیسے ممکن تھا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے اگر کوئی دوسری بات کرتا ہے شیعہ میں سے ہو یا حشویہ میں سے ہو کہ کوئی تحریف کی بات کرتا ہے تو اس کے قول کا کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی قیمت اور کوئی وزن نہیں ہے اس کا چونکہ یہ چند ایک اصحاب حدیث جنہوں نے اخبار ضعیفہ اس پر اعتقاد کر لیا کہ یہ صحیح خبریں ہیں اخبار ہیں اور ان پر اعتماد کر لیا اور قہدیہ کے مسئل تحریف ہوئی ہے تو کوئی وزن نہیں ہے ان کے کلام کا ان کے بعد بڑا نام ہمارے پاس شیخ طائفہ شیخ نوسی اپنی تفصیل مقدم نقصان کے بارے میں جو کلام ہے اس کتاب کے ساتھ اصلاً اس کی شان ہی نہیں ہے کہ اس کے میں زیادتی ہے اس میں نقصان کے بارے میں بات کیجئے کیونکہ جہاں تک زیادتی کا تعلق ہے لأن زیادہ من مجمع على بطلان اس پر تو اجماع ہے کہ یہ باطل ہے ون نقصان من ہو اور اس سے کچھ نقص ہو جانا فالظاہر ایدن من مذہب المسلمین خلاف ہو تمام مسلمانوں کا مذہب اس کے خلاف ہے کہ قرآن مجید میں نقص بھی نہیں ہوا اور یہی زیادہ مناسب ہے ہمارے مذہب کے ساتھ سید مرتضی نے اسی کی تائید کی ہے اور روایات سے یہی ظاہر ہوتا ہے سوائے اس کے کہ بہت ساری روایات ایسی کی گئی ہیں جو خاصہ اور عام سے ہیں یعنی روایات صرف شیعہ کوتوں میں نہیں آئی ہیں اہل سنت کوتوں میں بھی ایسی روایات آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات میں نقصان ہوئے نقص ہوئے یعنی قرم ہوئے یا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل کر دیا گیا ہے تو آپ کی کیا رہے ہے ان کے بارے میں فرمایا طریقہ الاحاد اللہتی لا توجیب علما ولا عملا وہ خبر واحد ہیں نہ علم کا فیدہ دیتی ہے نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے اولا الاراض انہا زیادہ اولا یہ ہے بہتر یہ ہے حق یہ ہے کہ ان سے عراض کیا جائے وَتَرْكُتَشَاغُلِ بِهَا اسلام ان کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ ان کی تعویل ممکن ہے چھتی صدی ہجری کہے تبرسی علیہ رحمہ ابو علی فاضل بن حسن تبرسی وہ بھی چوکے قرآن مجید کی ایک سے زیادہ تفصیل لکھنے والے ہیں تو وہ کیا فرماتے ہیں تحریف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے زیادتی یا اس کے نقص کے بارے میں کلام کرنا تفصیل کے ساتھ مناسب نہیں ہے چونکہ جو زیادتی ہے قرآن میں اس کا باطل ہونا مجمع ہے یعنی اجمع ہے کہ قرآن میں زیادتی نہیں ہوئی ہے جہاں تک نقصان کا تعلق ہے تو سنیوں میں سے اہل سنت میں سے حشویہ اور ہمارے میں سے کچھ لوگوں نے روایات کی ہیں کہ قرآن میں کچھ تمدیلی اور نقص خلاف ہمارے اصحاب کا جو مذہب ہے اس میں صحیح یہ اس کے خلاف ہے کہ کوئی نقص جو ہے قرآن میں نہیں ہوا ہے اس کے بعد بڑا نام ہمارے علماء میں سے علام حلی شیخ حسن بن یوسف بن متحر مسائل المہناوی ہے اس کے جواب میں کہ جب سید المہنا یا مہنا ہے انہوں نے جب سوال کیا قرآن مجید کے بارے میں کہ اس میں کوئی نقص ہوا ہے یا زیادتی ہوئی ہے یا ترطیب کو آگے پیچھے کیا گیا ہے تو جواب میں یہ لکھتے ہیں الحق انہو لا تبدیل ولا تاخیر ولا تقدیم فی ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے نہ اس میں کوئی تاخیر ہے نہ اس میں کوئی تقدیم ہے نہ آیات کو آگے پیچھے کیا گیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے نہ اس میں نقص کیا گیا ہے نہ اس میں زیادتی کی گئی ہے اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کوئی یہ اس طرح کا عقیدہ رکھ ہے کہ قرآن مجید میں زیادتی یکمی ہوئی ہے یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ قرآن مجید میں تحریف کا قیل ہو یعنی جو رسول اللہ کا موجزہ ہے اس میں شک کرنا ہے جب کہ وہ تواتر کے ساتھ نکل ہوئے ہیں یہ ایک دلیل کی ساتھ طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید ہم تک خبر واحد کے ذریعے سے نہیں آیا ہے کہ اس میں شک کیا جائے شاید کسی کوئی اشتباع ہو گیا ہو زیرتی کر لی یا بھول گیا ہو کوئی کلمہ اس سے رہ گیا قرآن مجید تواتر کے ذریعے سے آئے ہے اور تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی جماعت نے نکل کیا ہے کہ عادتا مستحیل ہوتا ہے ان کا جمع ہونا کذب پر خطہ پر صحاب نسیان پر ممکن نہ ہو کہ اتنی بڑی جماعت مل کر وہ جھوٹ بول لے یا سب کے سب خطہ اور اشتباع یا صحاب نسیان پر جمع ہو سکے تو یہ تواتر بھی ایک مستقل دلیل ہے قرآن مجید میں تحریف کے نہ ہونے پر یہاں تک ہم کہتے ہیں علماء علماء حد فاصل ہیں متقدمین اور متاخرین علماء تو یہ تھے متقدمین علماء اور ان میں سے آخر علامہ تک کے اقوال اگلے درس میں انشاءاللہ علامہ ہلی کے بعد جو متاخرین ہیں ان میں سے چند ایک اقوال کو ذکر کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلے ٹاپک ہوگا والحمدللہ رب العالمين